دلوں کی طہارت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کے لئے طہارت اور غسل ہوتا ہے اور ایمان والوں کے دلوں کے زنگ سے طہارت مجھ پر درود پاک پڑھنا ہے سخت سردی میں غسل حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں اعلیٰ درجہ کے ایمان میں سے ہیں نمبر ایک کسی شخص پر سردی کی تھنڈی رات میں غسل پرد ہو جائے اور وہ غسل کرنے کے لئے اس حال میں اٹھ کھڑا ہو کے اسے اللہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھ رہا ہو نمبر دو گرمی کے موسم میں روزے رکھنا نمبر تین ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں اللہ کے سوا کوئی اور دیکھنے والا نہ ہو سردی میں وضع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیزیں آگانہ کروں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ گناہ مٹاتا اور ترجات کو بلند فرماتا ہے صحابہ نے عرض کی کیوں نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناغواریوں کے باوجود اچھی طرح وضع کرنا غسل فرض ہو جانے کے بعد ناپاکی کی حالت میں رہنا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے نمبر ایک کافر کی لاش نمبر دو زافران ملی خوشبو لگانے والا نمبر تین جنبی ناپاک شخص ہاں مگر جب وہ وضو یا غسل کر لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی اور ناجائز طریقے سے حاصل کیے ہوئے مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا موسیقی موسیقی